ایک سوال ہم لیں گے چھت سے اور انشاءاللہ دیز ایک سوال جینٹ سے پھر ہم لیں گے کسی نے سوال کیا ہے تین بھائی ہے اس میں سے ایک بھائی رشوت لیتا ہے اور ان کے حصے دعوت آتی ہے خریبی رشتدار ہے کیا دو بھائی محنت کرتے ہیں جوائن فیملی ہے ہم نے جانا چاہیے نہیں ابھی تک تو ہم بڑے بھائی کی دو بھائی محنت سے کماتے ہیں وہ سمجھ کر گئے سوال یہ تھا تین بھائی ہے ایک بھائی حرام کماتا ہے لیکن اس کے حلال انکم بھی ایسا سمجھ میں آرہا ہے لیکن رشوت لیتا ہے دو بھائی حلال کماتے ہیں تو ٹوٹل تین بھائیوں میں سے تینوں حلال بھی کماتے ہیں اور ایک آدمی تھوڑی سی رشوت بھی لیتا ہے سوال یہ تو اس معاملے میں دعوت اگر آئے تو کیا کرے کیا یہ سونچ کے چلے جائے کہ اس آدمی کی چونکہ دو بھائیوں کی انکم حلال ہے اور جوائن فیملی ہے تو ٹھیک تو دیکھئے اگر کوئی آدمی مشترکہ دعوت دی جاری ہے مل کر لوگ دعوت دے رہے ہیں دو تین بھائی ہے ایک آدھ رشوت دیتا ہے لیکن حلال انکم بھی ہے حرام ہے تو جہاں حلال و حرام انکم کے مکس ہونے کا اور یہاں میں سمجھتا ہوں رشوت کی انکم کم ہوں گی چونکہ تین بھائی کی حلال انکم بھی اس میں ہے تو لہٰذا جانے میں انشاءاللہ اس کو ہر جنی جیسا کہ ایک آدمی ہے رشوت لیتا ہے اور جو بھی کرتا ہے تو لوگ وہ رشوت لیتا ہے دیکھئے وہ رشوت لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی کرتا ہے تو اس کے پاس کھانا حلال ہوں گا آپ یہ تصور کر کے کھانا کھائیے یہ چندہ لیجئے کہ حلال سے دے رہا ہوں گا ٹھیک ہے یہ جائز ہے جہاں مکس انکم کا اشوات ہے لیکن جہاں آپ ذمہ دار ہے اس کے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے وہ چیز نہیں کھانے سے نہیں جانے سے وہ انڈر پریشر ہوں گا اور اپنے اس حرام کام کو وہ رشوت خوری کو چھوڑ دیں گا تو یہ افضل ہوں گا پھر آپ وہاں بلکل مچ جائیے بتانے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں آئے آپ رشوت لیتے ہیں اس لیے نہیں آئے دیکھئے دیکھئے ایک ہے کہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو جائیے اور فائدہ اٹھا ہے اور ایک ہے کہیں نہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو وہاں مچ جائیے جیسا کہ کسی نے سوال کیا ہمارے گھر میں بیدات اور رسومات کرتے ہیں شادی میں تو کیا میں ہوں جاؤں یا نہیں جاؤں تو میرا جواب یہ ہوتا ہے اگر نہیں جانے سے وہ لوگ انفلنس ہوں گے کہ دیکھو ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اگر ہم بیدت کریں گے تو بیدت لہذا چھوڑ دی جائے تو آپ مچ جائیے لیکن ایسا لگتا ہے آپ کے نہیں جانے سے وہ لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ حرام کماتے ہیں اور آپ انفلنس مطلب آپ ان کے بڑے ہیں آپ ان کے رشتدار ہیں آپ کے بغر وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو بالکل آپ انفلنس ڈالیے مچ جائیے یہ کہیے کہ حلال ہے کھا سکتا ہوں پھر بھی نہیں آوں گا تاکہ تم اس چیز کو مکمل ترک کر دو چھوڑ دو آپ لگتا ہے نہیں جائیں گے تو مکملی بے چھوٹ کام کریں گے تو پھر جائیے چونکہ کھانا تو حلال ہے تاکہ ایٹلیس رہنے سے وہ سوچیں گے کہ لوگ آ رہے آئندہ ان کو برانا ہے تو اپنے کو حلال کرنا پڑے گا میں آگیا یہ بار لیں آئندہ نہیں آوں گا اس لئے کہ تم ابھی بھی نہیں چھوڑے ہو سمجھ رہے تو یہ depend ہے لہٰذا چونکہ مکس انکم کا question ہے مکس انکم جس میں تین بھائی ہیں ایک بھائی رشوت لیتا ہے دو بلکل حلال کماتے ہیں حالانکہ تیسرا بھائی بھی حلال کماتا لیکن رشوت بھی لیتا ہے ایسی جگہ انشاءاللہ اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر depend ہے نہ جانے سے اگر اتنی بھی رشوت دینا چھوڑ دے تو بہت اچھی بات ہے اور جانے سے اٹلیس کم کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے بہرحال اس میں انشاءاللہ اس کوئی حرج ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے قولیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئیں آپ اپنا تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات آپ کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت اور تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ